موسیقی جس لیے کہ حضروفات میں آنے والا یقیناً آسمان کچھ ہو سکتا ہے دوسری احرمات یہ ہے اس کی مثال شاید ہندوستان تو ہندوستان کہیں دوسیا میں نہیں مل سکتا یہ بہت عزاز ہیں ان کے لیے اور ان کو جو پتمشری ایوارڈ ملا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو کیا ایوارڈ ملتا تو میں بہت شکریہ کے ساتھ فریڈم دے گیا یہ عابدلی خان صاحب کا شراب اور جس حساب سے اگوار کو نکالا جاتا ہے اس کو جاری رکھنا یہ بہت بڑا بہت بڑا کام ہوتا ہے میں جانتا ہوں میں بھی پچاس سال سے سیاست میں کام کر رہا ہوں سیاست آلت میں سیاست کا رکھت ہے ضرور ہوں لیکن جو محنت عابدلی خان صاحب اور جگر صاحب نے کی اس کا پھل آج سیاست حاصل کر رہا ہے یہ میرے لیے بڑی عزاز کی بات ہے کہ میں پر امید کرتا ہوں ان کے لیے مجھ کی بخا کے لیے سیاست حرف ساتھ رہیں تو مجھے یقین ہے کہ سیاست نے جو کام کیا ہے وہ کام انشاءاللہ آئندہ 2019 میں پیش ہوگا اس کے لیے میں آپ یہاں آمد کا خیر مقدم کرتا ہوں اور یہاں آنے کا بہت بہت سپریاتہ کرتا ہوں ڈاکٹر میر عدبر علی خان صاحب وائچ شیئرمنٹ اینڈوار ابلی کھل روات جو شایر شیفت تشریف پہلے ہیں جبلدین صاحب کا محمد عبداللہ خان آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو پریوار ہے میرا اسماعیل خان سے ہے جو اب وہ علاقہ پہلے نور پیسپنٹ کے پروینس کہلاتا تھا اب خیبت بختونپا کہلاتا ہے دریا سندھ کے اس پار ساؤت وزیرستان میں افغانستان بارڈر کے نزدی ہم تو وہاں سے ہیں تو اگر مجھے کہا جائے کہ میرا بھارت واغہ بارڈر سے شروع ہوتا ہے اور پانگلہ دیش پر ختم ہو جاتا ہے یا میان مار پر ختم ہو جاتا ہے تو وہ بات صحیح نہیں ہوگی میری وجود میں در ایسماعیل خان ہے بچپن سے میں قصے سنتا ہوں در ایسماعیل خان کے میں پہلی پیڑی ہوں جو دلی میں پیدا ہوا یا اس طرف پیدا ہوا میری زبان وہاں کی ہے میرا پہناوہ وہاں کا ہے یا جو شلوار کبھیس پہنتے ہیں یہ اوریجنلی ہماری پوشاک ہے میں کیسے مان لوں کہ میرا بھارت جو ہے یا میرا دیش جو ہے وہ صرف واغہ بارڈر سے میان مار تک ہے کیوں؟ کیونکہ یہ والا جو دیش ہے یہ سن سنتالیس سے بجود میں آ رہا ہے لیکن جو میری چیتنا ہے میری کانشنس ہے وہ کابل سے شروع ہو کر اور برما سے آگے جاتی ہے تو بھارتی اتا میرے لیے ایک چھاتے کی طرح ہے اور سن سنتالیس سے یہی ہو ہے پچھلے ستر سال میں بھارتی اتا کے چھاتے تلے ترنگے کے سائے میں ہم اپنی اپنی الگ الگ پہچان لے کر رہتے ہیں آپ چاہیں تو مذہبی پہچان کے ساتھ رہیں آپ چاہیں تو تو کاسٹ ہے اس کی پہچان کے ساتھ رہیں آپ چاہیں تو جس علاقے سے آپ آتے ہیں اس کی پہچان نہیں لے کہ میں پنجابی ہوں ہم پنجابی نہیں ہیں میں پنجابی ہوں یا میں بیہاری ہوں یا میں بنگالی ہوں یا میں تیڑگو ہوں یا میں ہندو ہوں یا میں مسلمان ہوں یا میں برامن ہوں یا میں کشتری ہوں اپنی اپنی الگ الگ پہجار لے کر ہم صرف بھارتیت آتے اچھاتے کے نیچے رہ سکتے ہیں پچھلے ستر سال میں ہم نے بہت کچھ کیا ہے فیکٹس ان فگرز اگر میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہم پانچویں سب سے بڑی اکانومی ہیں اور ہمارا جیڈی کی گروہ سے جیسے محمد عبداللہ بتا رہے تھے سات پرسنٹ ہے حالکہ اس کو لیکن سوال ہوتے ہیں یہ سات پرسنٹ ہے یا نہیں ہے بہت کچھ سے انڈسٹریل جو ہمارا سیکٹر ہے ہندو راشتر کا نہ ہو مجھے کتری کہنے میں کوئی بریز نہیں ہے کہ آپ ایک پہچار نہیں دھوک سکتے ہم زندہ ہزاروں سالوں سے اس لیے رہے ہیں اللہ ماتھ وال نے کہا تھا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشوائیں دورے زمان ہمارے تو ہمیں اس کو بچا کر رکھنا ہے اور اب ٹھیک ہے ایلیکشن کا سسٹم ہے ہمارے ہاں پرسٹ پاسٹ پوسٹ سسٹم بولتے ہیں کہ اگر میرے انچاس سیٹے آئے میرے پاس اور کسی کے پاس ایک کیاون آ جائے تو سرکار اس کی بنے گی دوسرا طریقہ ہوتا ہے پروپورشنل ریپیزنٹیشن کہ جس کی جتنی سیٹے ہیں اپنا اس کو پاور دیا جائے اس کو حصہ ہو سرکار میں تیسرا لس سسٹم ہے اب ہمارے ہاں ہم نے انگریزی سسٹم ایک اوپر سے لگا ریا ہے اسی کے ذریعے چل رہے ہیں لیکن ہمارا بہت بڑا ہم نے جو حاصل کیا ہے وہ ہمارا آئین ہے ہمارا کانسٹیٹوشن ہے پشلے ستر سال سے چل رہا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ہم امید کرتے ہیں جیسے تاریخ کروٹ لیتی ہے جیسے کوئی جوالا موکی ہوتا ہے والکینوں عرصی سالوں سال تک شانت پڑا رہتا ہے پھر بھڑے کرتا ہے نقصان کر کے پھر شانت ہو جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں موجودہ دور ایسے ہی ثابت ہیں نقصان ہوا ہے لیکن ہم میں اتنی قوت ہے کہ ہم پھر کھڑے ہو جائیں نقصان کی بھرپائی کر لیں اور اتنا خوبصورت مجھے نے لگتا میں نے دنیا میں کہیں اور دیکھا جاتا ہے ترہ ترہ کے لوگ ہوں مجھے جو آئیڈیا آف انڈیا ہے مجھے اس پر فقر ہے اس سے خیار ہے میرا پاکستان جانا لگا رہتا ہے میں بہت تفر پاکستان ہوایا ہوں میری وائیف بھی پاکستان گئی ہے کافی تفر میں پشلی تفر میں گیا تھا فیض عبد فیض 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 تھا فیض صاحب کی چھوٹی بیٹی ہے ہماری دوست ہیں تو ایک سیشن میں مجھے بھی حصہ لینا تھا اس نے ہی گیا تھا اس سے پہلے میں گیا تھا ایک بک ریلیز تھی ہمارے دوست ہیں لورڈ بیندہ دیسائی ایک حصہ انہوں نے لکھا تھا دوسرا حصہ چودری اعتزاز آسل جو بن عظیر بھٹو کی گورنمنٹ میں ایڈوکیشن منسٹر تھے اور لاؤ منسٹر تھے بہت بڑے وکیل ہیں وہ پاکستان میں اور زمیندار ہیں ماں تو دوسرا حصہ انہوں نے لکھا تھا پاکستان گیا تو اوورسی فری اینڈ فیر کنڈکٹ اپ ڈیلیکشن اور دوہزار تین میں طریق صاحب اور میں ہم اکٹھے ہی گئے تھے پاکستان آپ کو یاد ہوگا دوہزار تین کی بات ہے چورہ سال پہلے وہاں جا کر یہی لگتا ہے مجھ سے پوچھا گیا لاہور کے بارے میں کہ آپ کو لاہور کیسا لگا تو میں نے جب آپ تھا تو میں نہیں مسکم سے آرہا یہاں بہت مسلمان ہیں وہ بلے کیا ہوتا ہے امارتوں سے تو بنتے نہیں ہے لاہور影ی شہر ہے اتنا سدیوں پرانہ شہر ہے کسی اسے سکھوں نے بھی بنایا ہندووں نے بھی بنایا مسلمانوں نے بھی بنایا شہر شہر بنتے ہی طلب ہے لوگوں سے بنتے ہیں امارتوں سے نہیں بنتے ہیں شہر تو میں نے کہا طوی Advanced میں نے مسلم سیا فوقہ ہمارے دو سمجھ گئے میرے مز stake کہ ہسنے بھی لگے اس بات پر جو میں کہنا چاہتے ہوں وہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہماری ان دین نے سکتا ہے بلوک کھانا نہیں کھائی گا، یہ کھانا کھائی گا پورا ملک ایک زبان بولے گا ہماری انک والا ماں سے ندیوں کے کنارے دنیا تو بہت بڑی چیز ہے ہم نے جو جو حاصل کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے ہمیں جو جو حاصل کرنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ایجنڈا بلکل کلیر ہے سپشت ہے ساف ہے 2019 میں الیکشنز ہوں گے اور نہ امید کرتا ہوں کہ الیکشنز ہوں گے یہ 2022 کا ذکر چلتا رہتا ہے آج کل 2022 کا ذکر کیوں بولا ہے کیا یہ اینٹیسیپیٹری بیل جیسے لوگ لے لکھے ہیں کیا یہ اینٹیسیپیٹری مینڈیٹ مانگ رہے ہیں کہ 2019 میں ہم ہی جیتا ہی ہے اس کے تین سال کے ہی در بھی درم دیش کا چہرہ بند دیں ایک سال نو مہینہ اور ایک آدھ ہفتہ رہ گیا الیکشنز ہوں گے ہمیں صرف جملے ملے ہیں ہمیں صرف ریلیاں ملے ہیں ایوینٹس ملے ہیں اور جو جو کام وہ بھی رہا ہے وہ پرانی سکیمز چل رہے ہیں ان کا صرف نام بند دیتی ہے یہ بھی ہماری ایک ڈیموکرسی کی کمزوری ہے کہ ہم باتوں میں آ جاتے ہیں کوئی بھی بہلا پھسلا کے ہمیں یقین دلا سکتا ہے کسی بات کا بعض دبے میں نے یہ محسوس کیا کہ جو مجمع فروش ہوتے ہیں جو چوہے مادنی کی دوابیں بیچتے ہیں ایفروڈائزی ایکس مردانہ طاقت کی دوابیں بیچتے ہیں وہ بھی پرفارمر ہوتے ہیں وہ بھی انٹرگینر ہوتے ہیں وہ آپ کو باتوں میں الجھا کر اپنا مال بیچ جاتے ہیں تو میں صرف یہ ہی امید کر سکتا ہوں کہ 2019 میں ہم ذرا احتیاط بڑھتے گے باتوں میں نہیں آئیں گے کیونکہ نقصان بہت ہو چکا ہے یہ ستر سال اچھے بیتے ہیں بڑیا بیتے ہیں ہم بہت غریب تھے جب آزاد ہوئے تھے بہت غریب تھے آج بہتر تہی بہتر ہیں اور جو میں نے کہا کہ تین لیئرز اگر آپ بنا لیں تو جو سب سے غریب ہے آج بھی وہ افریقہ کے غریب دیشوں جیسے زندگی تھی جہا ہے میڈل کلاس ہے وہ ساؤتھ اس دیشیاں کے جو کچھ مو مالک ہیں انڈونیشیا ملیشیا اس طرح کے زندگی تھی اس کے بعد یورپ کا کوئی درمیانہ دیش ابھی بھی ہم نکلے نہیں ہیں باہر لیکن اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں پڑوس کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے تو وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے سیکلیرزم نہیں ہے چین میں تو جسے بودھے دنڈے کے زور پر کام کروائے گئے ہیں ہماری رفتار دھیمی ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن ہماری جو آزادی ہے ہمارے جو حقوق ہیں ہمارا جو آئین ہے ہمارا جو پوری بیوستہ ہے جو پورا ایک سسٹم ہمارے ہیں پر ہے ہمارے جو پوری بات نہیں ہے ہمارے جو پوری بات نہیں ہے اتنا بڑا ملک ہے کہ ہر کوئی رہ سکتا ہے یہ ہماری سب سے بڑا حاصل ہے ہم نے حاصل کیا میں چاہوں گا اگر کچھ پوچھنا کوئی سوال پوچھنا چاہیں شکریہ آپ نے لیکن وائٹ کے زمانے سے ملٹی ملین کلر ہانڈل ڈیوائس میں آ رہے ہیں تو بروڈکسٹ میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں آپ کی نظر میں چاہیں جب نے اور آپ نے ٹیلیویشن بھی ہے نیٹ بھی ہے نیوز ویب سائٹس بھی ہیں پہلے ہوتا تھا کہ محلے میں کسی ایک کے گھر میں ٹیلیویشن ہے اور شنیوار کو آدھی فلم دکھاتے تھے اور ربیوار کو باقی زیادی فلم دکھاتے اور ہمارے گھر کے پیچھے ایک پولٹی فارم تھا ان کے ہاں ٹیلیویشن تھا ہم سوٹ سوٹ ہوتے تھے تو میرے پڑے بھائے صاحب نے مجھے کپلکس دے کے دیئے تھے مجھے صدرہ ہی آرہے ہیں ڈیرو 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 ڈیو سیون لکھا ہوتا تو میرے ڈوز پانچ ساتھ تھے ہم فلم دیکھنا چاہتے تھے آکاش تیب نام کی فلم تو مجھے آگے کیا گیا کہ تم نیگوشیئیٹ کرو صداق صاحب سے میں ایسے کرکے کھڑا ہوا تھا کہ ہم ایسے ویسے گھروں سے نہیں ہیں ہم ہم گھروں سے تو کپلکس پہنتے ہیں تو ایک تو وہ بھی دور تھا اب ایک یہ بھی دور ہے کی کتنی بڑی طرح آدمی چینلز ہیں یہ تو ٹکنالوجی ہو رہی بات فرق کی تو تین سال پہلے تک نیوز چینلز ہم چلایا کرتے ہیں ایڈٹرز چلایا کرتے ہیں آج مالک آن چلا رہے ہیں اور تیلیوشن کے جو نیوز میڈیا ہے اس کا سب سے بڑا مالک آج کے دن موکیش آمانی ہے اس کے بعد چاہے وہ ٹائمز اپ انڈیا والے ہوں یا ارنپوری ہوں لیکن زہادہ تر ہر جگہ پر ان کا کچھ نہ کچھ دکت ہے ریلائنس کا ایسے میں جو حال ہیں نیوز میڈیا کا آپ کے سامنے ہیں زہادہ تر لوگ جو اینکرز ہیں یا ایڈیٹوری والے ہیں سرکاری بھی ہو چکے ہیں درباری بھی ہو چکے ہیں اور خوف زدہ بھی ہیں دور تراز علاقوں سے آئے ہیں چھوٹے شہروں سے آئے ہیں کریر بنانے کے لیے آئے ہیں اچھے بھلے پڑے لکھے لوگ شریف لوگ سہرے ہوا ہیں کیوں ان کو گھر کی کشت بھی دینی ہے گاڑی کی کشت بھی دینی ہے بچوں کی کیس بھی دینی ہے ماں آپ کو بھی بھولا لیا ہے کسی بھی کی مطلب ہو نہیں چاہتے کہ نوک نہیں چھوڑے ایسے میں اندرائی یا میڈیا جنگ گڑے گا یہ تو ہم جیسے کچھ لوگ ہیں جنہیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی سرکار سے کچھ لیتے ہیں یہ پڑمشری بھی کیسے میرا میں نہیں جانتا سن چھے آسی میں میرا نام کیا تھا پڑمشری تھے تو میں اس وقت امریکہ دیا ہوا تھا تو ان کو فون آیا ہومینسٹری سے سر چھے آسی میں اس وقت میرے اگر تھی بتیس سال آج میں 63 سال کا ہوں تب ان کو فون آیا تھا کہ میرا نام کیر ہوا ہے باندالپادمہ وارڈز تو منظور ہی لیتے ہیں پہل تو انہوں نے مجھے فون کیا امریکہ میں نے کہاں مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہر سال جب راشترپادی ہمیں گلاتے ہیں پندرہ اگرہ چھپیر جنوری کو چائے پر تو میں فکر سے میں لگا کے جاتا ہوں تو سن 86 میں میرا نام آکر میں جا کر رائی جی بھالی صاحب نے ہٹا دیا کہ میرے ہوں کہ اس فار ٹو یم پر اپنشری مجھے دل تو کیا میں ان سے پوچھوں انہوں نے فار ٹو یم پر اپنشری میں اس وقت تھوڑا دھکی ہو آیا اور اس دفعے پتہ نہیں اپنے آپ سے کیسے یہ آ دیا برنا ہمیں سرکاروں سے خوش نہیں چاہیے نہ ہی کبھی نزدیک رہے ہیں لہٰذا ہم بچے ہوں ہیں اپنی بات کیا پاتے ہیں اور ہم نے ایسے اس طرح کے منصوبیں ابھی باندے ہی نہیں کہ میرا کوئی امپائر ہو پانچ سو کروڑ کا ایک ازار کروڑ کا ایسے منصوبیں ہمیں باندے ہی نہیں زندگی مہربان رہی ہے اتنا ہی کافی ہوتا ہے شکرانہ بہت ہی رہی ہے تو فرٹ آپ نے پوچھا رہے ٹکنالوجی کے لیوال پہ آپ دل کی رہیں ٹکنالوجی کے لیوال پہ بہت بڑا پرکایا کہ تین سال پہلے تک اپنی بات کہے پاتے تھے لوگ اب سب خواب زدہ ہیں یا خاموش ہیں درباری بھی ہو گئے ہیں کچھ میں تو YZ سیکیورٹی بھی لے گئے ہیں سب سے بڑا فرقی ہے یہی وجہ ہے سر کہ آپ سبھی نیوز ٹینلز سے تخلیب ہیں اور مصورل نیوز پیپلز نیوز ٹینلز ان سب سے بزار ہے کہ مرحبہ 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 میرے کلیگ ہیں وہ ایڈرلی چیفتے ہندو کے ہندو نام کے اپوار کے اور ایم کے بینو وہ ایڈرلی چیفتے فنانشل ایکسپرس کے اور سیدھاٹ بھاٹیا وہ ایڈرلی چیفتے دی ایم کے ان تینوں نے شروع کیا ہوایا اور پھر مجھے سیدھاٹ نے کہا تھا کہ ہم ہندی میں شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہمارے لئے ویڈیو کیجئے تو میں نے کہا کرتے ہیں ہمارے پرمیسترز آپ من کی بات کرتے ہیں ایک ترفہ ہم جنگر من کی بات کرنے اور آپ نے کھانے کا ویسی پر کیا شروع میں اور آپ نیٹیگی پر مشور بھی رہے ہیں زائکہ انڈیا کا شروع سے آپ کے وائف یہاں پر نسلس دوہ ساتھ ہیں تو مہایا میں سوال کروں آپ سے ڈwnoکٹر ہیں تو آپ کو کبھی کوئی پریشہ نہیں رہا کہ ہر جگل زائدہ آپ چہچے رہے ہیں گھر سے کیا پریشہ رہا ہے کوئی پریشہ نہیں کس بات کو پریشن نہیں بیلکلSwaten کسی بات کو پریشن نہیں کسی بات کو پریشن نہیں دلکل نہیں ایک آخری ہیتھ ریٹس نیٹھ کوئی آخری ساول مکر کے شکریہ جب کسی کو نیچے لانا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے بے شرمی سٹیز ہوتی ہے دھیت ہو جانا بریزن ایک دب بریزن ہو جانا میں ابھی یہاں آنے سے پہلے تیلیویشن آن تھا لیٹسٹ سٹیٹمنٹ جو آئی ہے یوکی چیپ مینسٹر کی جو الیکٹر نہیں ہے ان کی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ جتنی بھی موت ہوئی ہیں بچوں کی اس کے لئے پچھلی سرکار ذمہ دار ہے کیا بہت اکیویں شادر کی سرکار ذمہ دار ہے کیونکہ گندگی بہت ہے حالکہ وہ پانچ دفیں وہیں سے ایمپی رہ چکے ہیں گندگی کی وجہ سے موت ہوئی ہے اور کسی وجہ سے بھی نہیں ہے تو وہی ہے کہ آپ برداشت کریں بڑا پرسیویر پرسیویرز بہت ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بہت سارے لوگوں نے اگرام لگایا ہے کہ یہ تیمپری بل ہے اور گورنمنٹ کو چیلنج بھی کیا تھا مگر گورنمنٹ ترانسپارنسی منٹر نہیں کر رہی ہے کہ ایون کو تیمپری کر سکتی ہے ایسا بتانے کے لئے تو ایسے میں جب گورنمنٹ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے تو اگلا ایلیکشن بھی جو ہے اسکیوڈ نہ ہو اس کی کیا گرگچوڈ ہے میں بہت ہے آپ چیک کروا دیجے یہ سورب بھارتواز MLA ہیں عام آدمی پارٹی کے جنہوں نے ای بی ایم کا ایک ٹیبل سٹیشن دیا تھا لیکن وہ وہ بہنی ای بی ایم نہیں کیونے ایلیکشن کمیشن کے پاس ہے تو ان کا کہنا ہے ہم نے مجھے بتایا یہ کہ آپ ہمیں صرف نمپے سیکنڈ کے لئے ایم ماشین دے دیجے نمپے سیکنڈ ہم اس کو hack کر کے دکھا دیجے I am sure اگر بی بی پیٹ آگیا ہے تو ایم کی بھی ایک دفعہ چیکنگ ہوگی جائے کیونکہ ہم لوگ تو آواز اٹھائیں گے یقینوں اٹھائیں گے اور کی اٹھائیں گے اٹھائیں گے تو ایسے وقت میں مسلمان ایک خوف کا عالم بھی اور بہمی بھی ہے لیکن مسلمانوں کی جو سبیدار لوگ ہیں یا خائدید ہیں یا تنسیم ہیں ایسے وقت میں چاہے وہ اقلاق ہویا یا مجھے دیکھیں یہ بھی خوف زدہ ہے اندر سے یا کہ دو پرسنٹ ووٹ کا بھی سونگ ہو گیا دو سے طرف تو ان کی مجورٹی نہیں آئی یہ ان خوصلہ بڑھانی تلی کرتے ہیں کہ تین سو سارٹ سیدیں ان کا جو ٹریکٹرک اور رہا ہے ابھی تک ایک بھی ٹیرمینوں نے مکمل نہیں کیا جس میں تکلی بھی آئے تہلی باتوں بھی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اب جا کر تھوڑی خسکساہر جیسے کہتے ہیں وہ شروع بھی یہ ہے میری کلاس میں کہ وہ نہیں ہوا جو ہم نے سوچا تھا اب جا کر یہ یہ ریلائزیشن اب شروع ہو رہا ہے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے بولنا شروع کر دیا ہے چاہے وہ جو سوشل میڈیا ہو جائے وہ آپ کی گفتگو ہو کہ آپ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک سال نوم ہی میرے گئے ان سے جو جو بادے ہوئے تھے جو اس میں سے کچھ ہمیں حاصل تو ہوا نہیں ہے اب بولنا بھی شروع ہو رہے ہیں ایسی ہی اسی طرح سے بنتا ہے جب تک الیکشنز آئیں گے 2019 میں اب کیوں کہ ہم لوگ یہ برد ہیں سیکلر ہیں اس کی بائی دیفینیشن ہم ملیٹر ہوئی نہیں سکتے کریں ہمارا ہتھیار ووٹ ہے اور ایسی بھی اس مجھ میں ملے خال تین قسم کی طاقتیں ہیں ایک تو پیسے کی طاقت دوسری تعلیم کی طاقت تیس سے ووٹ کی طاقت جو پیسے والے ہیں ان کے پاس تعلیم نہ ہو ان کی زندگی بڑھیا پیچ جاتی ہے اور وہ ووٹ ڈال دے نہیں جاتے ان کے پاس تعلیم ہیں ہم جیسے لوگ ہم تعلیم کے ذریعے اپنے پیسے کا انتظام کرتے ہیں روزی روٹی کالا ہے اس طاقت کا اور ہم بھی ہم میں سے بہت کم لوگ چاہتے ہیں ووٹ ڈال دے نہیں جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ تاریخ ہے صرف ووٹ ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اس کے پاس ایک لاثی طاقت بڑھی ہے ہم یہ ہی لگتا ہے کہ ووٹ کی طاقت ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ہم ہم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے اپنے ہی لگوں کے خلاف میں سیکلیور لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لیبرال دینے سیکلیور بھی ہے ہم اپنے ہی لگوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے لیکن جیسے میں نے شروع شروع میں کہا تو یہ بھی سوچ میں پڑے بڑے ہیں ان کے دماغ پروگرام ہیں اور جس طریقے سے چیدل بنتے ہیں اور چلائے جاتے ہیں وہ ہمارے بس کرنے ہیں دوسری بار آپ نے مستقبل ہی بات کی اور جنللزم کے میں نے آپ سے پہلی بھی کہا رہا ہوں اس کے ساتھ شانہ چلنا ہی پڑے گا پاکستان کے کومنٹیٹر کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہا ہی کہا تھا کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ پرنٹنگ پرس کا استعمال نہیں کریں گے لہذا پورے یورپ میں پرنٹنگ پرس کے ذریعے جان پیل گئی تعلیم پڑی جا گئی نئے نئے انوینشنز ہوئے وہ کہاں سے کہاں نکل گیا تو جو نئی تیکنولوجی ہوتی ہے اس کو تو اپنانا ہی بڑھے گا فیسیک ہوگی تو جیسے ہم نے اب شروع گیا اردو بھی شروع گیا نئے ٹکے آپ جائیں دیکھیں دوائر پردو ڈاٹ کام اور بہت اچھی طرح اس کی شروعات ہوئی ہے اور بھی کریں سوشل میڈیا بھی ہوگا سر آپ مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اگر آن لائن پوٹل کا ہم دیکھیں تو سیاست ایک بڑا پوٹل مانا جاتا ہے جو دنیا کے تمام ہی ممالک میں بڑے شوق سے پڑا جاتا ہے سر تبایت کے تعلق سے اپنے حالی میں جب انوبریشن سیرمنی تھی اس میں جہاں حامد مساری صاحب کو بدو کیا تھا اور ان سے تفسری طور پر انٹرویو بھی آپ نے دیا تھا حامد مساری صاحب کے بیان پر جو بابا لٹھا تھا انہوں نے جو اپنی آخری دن دیا تھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں وہ بیان آخری دن دینا ایک مناسب بیان تھا یا پھر وہ بیان جو ہے انہوں اپنے دور میں جب تھے نائک فر جمع ہویا تب ویسے وقت بھی وہ دے سکتے تھے آپ کی اپنی پرسن پرس اس طرح کی چھوٹی مولی پولیٹکس نہیں کرتے ان کا کوئی مقصد اس دن سے نہیں دزدار ہوگا اتنا ضرور ہے کہ مسلم کا ماننا ہے کہ وہ بحیثیت وائس پریسڈنٹ وہ صلاح دے سکتے تھے سرکار کو کہ ماحول ایسا بنائی ہے کہ جو مانورٹیز ہیں خاص کر مسلم وہ انسیکیور اور ایلینیٹید یہ دو دفت سکتے والک یہ جو بنایا مسلم پرین انسیکیور اور ایلینیٹید کہ آپ ماحول ایسا بنائی ہے آخری دن ہے میں آپ کو یہ صلاح دے کے جا رہا ہوں ماحول ایسا بنائی ہے کہ جو مسلم سماج ہے وہ خود کو ایلینیٹید اور انسیکیور محسوس نہ آگا وہ یہ کہہ سکتے تھے بہنال اگر انہوں نے جو کہا اس میں مجھے کو بھرائیگی لگتی کیونکو ان کے ذہن میں تھا اور وہ کبھی بھی نہیں جانے کہ کہ وہ کوئی سوڑے لیویل کی پولیٹکس کرتے ہوں یا انتین سے ان کی پہچانی ہے بھی سر دس سال پھر جو ہمارے سے یوگی نہیں آیا یہ دشیا سو پیسر اور ہماری ملک میں ایک چھوٹی سی ریاست کارلا کہ سابق کر کے بتائیں کہ ہاں ہمارے پاس دی سو پرسن ایسی ہو سکتی ہے تو اب سوار پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کا یہ فیلر کے ربیزن کیا ہے اور ہم جانے میں پہلے میں جو ٹونس کروں میں میں داپٹر دیر اکبر ہے ہاں اسو سیٹ کے بھیدر رہنو میں دلکھا ملک سو سال کا پیج پیپر ہے ہمارا اور ہم کمپیٹ کے جیسا اسمانی انسٹی سو سال کی ہے اس کے پاس بنا رہا ہے ساڑی گا اور ہمارے پیسے انڈیا سوڑے ہیں انڈیا سوڑے ہیں ہمارے پیدا ہوں سو سال بعد سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو پاسنا ہے دو تین دن پہلے برجینے میں زبردہ سرائیت سوڑے کالے اور گوروں کا ہے وہ اکتبائے ہونے کا لیکن وہ نے فوراں بیان دیا ترجیل ہی کہ کالے گوروں کا میں سے یہ جاتا ہے میں صرف امریکہ کا انٹریسز آتا ہوں اور امریکہ کے لوگوں کو چاہتا ہوں اور بہت سوال کہ میں کالے گوروں کو نہیں ہوں اور انڈیا، میکسیکن، لیٹن امریکن کے بھی خلاف نہیں ہوں یہ بھی بیان میں تمتیز کرتے ہیں کہ بائے ہوا حق دوئی امریکانا پہلے تین چاہ دن پہلے کی بات پہلے ہیں تو آپ سے یہ رکلس ہے کہ جنرلیزم نے ہمارا جنرلیس کا روڑ کیا ہونا چاہیے کہ تعلیم مدد ہماری پولٹیکل لیڈرشیپ اس پر بھی کافی حد تک منصر ہے کہ وہ کس طرح کا ملک چاہتے ہیں میں نے خود سنا ہے یہ بہت بڑے دیٹا کو کہتے ہوئے کہ ہم تعلیم نہیں دے سکتے رکھو ورنہ جن کو تعلیم دے گے وہ منٹی کلاس میں آ جائیں گے ان کے لئے اتنی نوکریاں ہیں تو ان کو بنی رہیں گے یہ میں نے سنا ہے تعلیم بھی ایک کلاس پریولیج ہے تعلیم بھی ایک کلاس پریولیج ہے تیسے صحت کلاس پریولیج ہے you have to be rich change کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھے گی ایک پر کتنا آیا پندیت نہروں نے بھولن نیشی دکھاتے ہوئے higher education میں invest کیا universities میں medical colleges میں IIT میں میری وائیت ڈاکٹر ہے فیس کتنے تھے wall پندیت نہروں نے ٹیکس پر کے پیسے کو تعلیم میں انمیسٹ کیا اس کو تعلیم میں انمیسٹ کیا لہذا تعلیم کی وجہ سے ہمارے بہت بڑی بڑی کارس میں بن گئے ساتھ almost 35% کی بڑی کارس ہے جو پاکستان دیکھیں آپ ہمارے بڑی کارس میں 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 بڑ موسیقی